یو سودا پھرنا ہی یو سودا پھرنا ہی رسن تو یو سودا پھرنا ہی باندھ پینجڑی آگے دھر لیا باندھ پینجڑی آگے دھر لیا پھر مرگٹ کو لے جاہی رسن تو یو سودا پھرنا ہی اگنی لگا دیا زد لمبا اگنی لگا دیا زد لمبا پھوک دیا اس ٹھاہی رسن تو پران اٹھا پھر پنڈت آئے پیچھے گرود پڑھا ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی نرسے تی تو پسوا کیجے گدہ بیل بنائی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی یہ چھپن بھوگ کہا من بورے چھپن بھوگ کہا من بورے پھر کرڑی چرنے جائی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی پریت سلا پہ جا بی راجو پھر پتروں پہنڈ بھرائی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی بہر سراد کھان کو آئے بہر سراد کھان کو آئے پھر کاغ بہے کلمہ ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی جیست گرو کی سنگت کرتے جیست گرو کی سنگت کرتے تیرے سکل کرم کٹ جائی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی عمر پری پر آسن ہوتے عمر پری میں آسن ہوتے زہاں دھوپنا چھا ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسن تو یو سو دا پھر نا ہی سورت نرت من پون پیانا سب دے سبد سمائی رسن تو یو سودا پھر نائی یو سودا پھر نائی رسن تو یو سودا پھر نائی گریب داس گلتان میل میں گریب داس گلتان میل میں ملے کبیر گسائی رسن تو یو سودا پھر نائی اپنے آتما رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چھانوے کے سولہ سے لے کر بیس میں اور رگوید منڈل نمبر نو سکت چھتانوے کے چھپن ستاون میں اور بھی دہر سارے ستھانوں پر ویدوں میں یہ پرمان دیا ہے کہ وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آتا ہے اپنے ایک ستھان پر رہتا ہے اوپر سچکھنڈ میں وہاں سے سویم گتی کر کے آتا ہے الکا تیج پنج کا ایک انیہ سری دھارن کرتا ہے جو کم نوری ہوتا ہے اور اچھی آتما کو آ کر ملتا ہے جو درد بھگت ہوتا ہے اس درد بھگت کو پھر اپنے ستھیتی سے پریچیت کرا کے اس کو پونہ یہاں چھوڑ دیتا ہے پھر وہ بھگت اور ساتھنا پرماتما بھی رہ رہ کر آ کر جیسے ایک سو بیس ورس تک پرمیشور ایک منوس جیسا جیون جی کر یہاں بھارت ورس میں یعنی پرچھوی لوگ پر رہے اس میں انہوں نے بھی یہی گنگان کیے اپنی مہیمہ آپ پر بتائی ایک داس روپ بن کر ایک سنت بھگت بن کر اپنی مہیمہ کا ورنن کیا اور ایسے ہی ان میں سے جن کو پرماتما پناتماوں کو درد بھگتوں کو بھگوان ملتے ہیں ان میں سے ایک آدھرنیا گریب دا صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلہ ججرہ یعنی کے واسی بھی ہیں اور ان کو بھگوان ملے ہیں پھر اس کے بعد گریب دا صاحب جی نے اس پرماتما سے پرابت گیان کو پرماتما کی آنکھوں دیکھی ستھی تھی کو آنکھوں دیکھا وہاں اوپر کے لوکوں میں نرک میں اور انہیں ستھانوں پر اس جیو کے ساتھ کیا کیا کیسا سلوک ہوتا ہے کیسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں آنکھوں دیکھا وہ ورڈن کیا اب ان کو کیا پڑی تھی ایسی باتیں کہنے کی جو ہم تک یہ سندیش بھگوان کا پہنچایا ان کو کیا گرد تھی پنیاتماوں کوئی سانگی ہوتا جو اپنے قویتہ بنا کر روزی روٹی چلاتا تو ہم نہیں مانتے کہ تو روزی روٹی والا بکتی تھا کوئی بھجنی ہوتا بھجن بنا کر کے اپنا دنیا کو رہی جانے کے لیے اوٹ پٹنگ بنا لی قویتائیں بنا لی ہو راگنی بنا لی ہو تو ان کو بھی ہم نہیں وشواس کر سکتے تھے اب پورن پرماتما کبیر پرمیشور جی آئے کپڑا بن کے اپنا کام کر چلاتے تھے اور پروچن کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے نامدان کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے پلے سے جتنا بھی سامرت ہے سیس بچتے تھے ان کے پاس دھن اس کا بندارہ کر دیتے تھے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کبیر پرمیشور نے یہ گانے وزانے کچھ اپنے روزی روٹی کے لیے کیے ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے گریب داس جی کہ تیرہ چودہ سب اکڑ زمین تھی آج سے ڈائی سو تین سو ورس پورو کہ گریب داس جی نے بھی کوئی ایسا اپنے روزگار کے لیے کوئی ایسا ہی اوٹ پٹانگ کتھائیں بنا لی ہوں گی پرماتما کو دیکھا پرمیشور ان کو آ کر ملے سچکھنڈ لے کر گئے پھر واپس چھوڑا اور سب ہی برمانڈوں میں پرماتما نے اس پیاری آتما کو گھمایا اپنے سامرتھیں سے پریچت کرا اور پھر گریب داس جی نے اس جیو کی ستھی تھی اور جو کے لیے یہ کر رہا ہے اس کے اوپر بہت اچھا وچار پنیاتما کوئی سانگی ہوتا جو اپنے قویتہ بنا کر روزی روٹی چلاتا تو ہم نہیں مانتے کہ یہ تو روزی روٹی والا بکتی تھا کوئی بزنی ہوتا بزن بنا کر کے اپنا دنیا کو رہ جانے کے لیے اوٹ پٹانگ بنا لی قویتہیں بنا لیوں راگنی بنا لیوں تو ان کو بھی ہم نہیں وشواس کر سکتے تھے اب پورن پرماتما کبیر پرمیشور جی آئے کپڑا بنکے اپنا کام کرسلاتے تھے اور پروچن کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے نامدان کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے پلے سے جتنا بھی سامر تھے سیس بچتے تھے ان کے پاس دھن اس کا بندارہ کر لیتے تھے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کبیر پرمیشور نے یہ گانے بزانے کچھ اپنے روزی روٹی کے لیے کیے ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے گریب داس جی کے تیرہ چودہ سو اکڑ زمین تھی آج سے ڈھائی سو تین سو ورس پورو کہ گریب داس جی نے بھی کوئی ایسا اپنے روزگار کے لیے کوئی ایسا ہی اوٹ پٹانگ کتھائیں بنا لی ہوں گی پرماتما کو دیکھا پرمیشور ان کو آ کر ملے سچکھنڈ لے کر گئے پھر واپس چھوڑا اور سب ہی برمانڈوں میں پرماتما نے اس پیاری آتما کو گھمایا اپنے سامرتھے سے پریچیت کرا اور پھر گریب داس جی نے اس جیو کی ستھی تھی اور جو کے لیے یہ کر رہا ہے اس کے اوپر بہت اچھا ویچار دیا کیا کہا ہے یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یوں سودہ پھر نہ ہی یہ لوہے کے ساتھ آو جات ہے یہ منوس جیون لوہے جیسا آو جا رہا ہے ایک بار یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر بہت پستانہ پڑے گا آپ کو تین لوک اور بہن چطور دے سب جگ سودہ آہی اور دگنے تگنے کرے چوگنے وہ تو ساہوکار ہوگا جو دگنے تگنے چوگنے بنا لے گا اس مول دھن سے اور کنہو مول گواہی اور جو ست سادنا نہیں کرتے انہوں نے اپنے مول دھن کا ناس کر دیا منوس جی ان کو ویرس کر دیا آپ کا صحب آگے ہے کہ آپ کو یہ مارگ مل رہا ہے آپ کے اوپر کسی کارنسی بھی آپ یہاں آئے ہیں مان لے کوئی دکھی ہے سکھ تو یہاں ہوگا ہی ہوگا یہ تو آپ یہ درد نشچے کر لینا کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو سکھ ہی سکھ ہوگا اب اس میں سمیں لگتا ہے کہتے ہیں دھیرے دھیرے رے منہ دھیرے سب کچھ ہو مالی سیچے سوگڑا ری تو آئے فل ہو اب یہاں جب آپ آوگے سکھ تو آپ کو ہوگا ہی ہوگا آپ کے لیے وہ دکھ وردان بن جاگا جو دکھ آپ کو یہاں لے کر آیا اور پرماتمہ کی بھگتی کروانی پرہرم کرواتی پرمی اس پر کبیر جی کہتے ہیں سکھ کے ماتھ سلا پڑو سکھ کے ماتھ سلا پڑو جو نام اردے سے جاو ہے اور بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاو ہے کبیر پرماتمہ کہتے ہیں یہ بگوان اسے سکھ کے آگے لگا ہے جو بگوان تے دور رکھا ہے میں چاہے پرتوی پتی بنیاد دیں جا چاہے منتری پردان منتری مکھے منتری بنا رہے اگر ست وقتی نہیں کرتا وہ برباد کر رہا اپنے جیون کو وہ کتی ویرت کر رہا اپنا جیون اور آپ جی جو بھگوان کی ست سادنہ کر رہے ہو آپ تو لوٹ لوٹ رہے ہو آپ اپنے مول دھن کے دگنے تگنے چوگنے بنا رہے ہو اب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں یو دم ٹوٹے پندہ پھوٹے ہو لیکھا درگا ماہی اس درگا میں مار پڑے گی جم پکڑیں گے ماہی یہ سانس ختم ہوں گے یہ دم ٹوٹے یہ سانس پورے ہوں گے اور پھر یہ تیرا سریر پند نشٹ ہوگا پھوک دیا جا گاڑ دیا جا زمین مدبا دیا جائے گا اب یہ نہ سوچ کے تیرا پیچھا چھوٹ گیا مرتو اونتے ہیں اب تو تیرے سرم درد پر آرم ہوگا کئی انجان لوگ کسی بھی دکھ یا پریسانی سے دکھی ہو کر سوسائیڈ کر لیتے ہیں ان کا ادیس سے کیا ہوتا ہے کہ میں سکھی ہو جاؤں گا نہیں پاڑ ٹوٹے گا دکھ کا پھرتا ہے اگر سکھی باویسے میں ہونا ہے تو ابھی اس پرماتما کے چرنوں میں دکھی سکھی لگے رہنا ہر کچھ دنوں میں دیکھنا کیا ہوگا اب کیا بتاتے ہیں کہ اس درگاہ میں مار پڑے گی پرماتما کے اس دربار میں درمراض کے دربار میں نیائدہیس کے دربار میں تیرے دودھیں لگیں گے اور یم کے دودھ تیری باں پکڑیں گے ایسے جسے اپرادی کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں جو بگتی ہی ان پرانی کو ایسے گسیٹ کر لے جاتے ہیں اور جو ست بگتی کرتے ہیں وہ پرماتما کے بیمان میں بیٹھ کر جاتے ہیں کئی بھگت کہتے ہیں جیسے ہمارے بھگت ان کو سناتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے ایسے تمہاری مرتی ہوگی برا حال ہوگا آگے جیو کا ایسا درگتی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں مروگے جو بھگتی کر رہے ہیں اس کے لئے بگوان کہتے ہیں کہ آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنگ فقیر ایک سنگھ آسنٹڈ کہہ جائے گا بند ایزاد جنجیر جان میں کتنا انتر ہوگا جو ست بھگتی کر رہے ہیں ان کی مرتیو مرتیو نہیں ہوگی یہ ست کرمال لڑا اور جو بھگتی نہیں کرتے ان کی بری درگتی ہوتی ہے مرتیو کے سمیں یم کے دوٹ وہاں سے چل پڑتے ہیں اس کو لینے کے لئے اس کے سوانس جب پچاس سو دو سو رہ جاتے ہیں ہزار اس کے آس پاس کیونکہ انہوں نے ایک سانس بھی نہیں لینے دینا ایک سانس بہت قیمت ہے اور ایک سوی گلتی بن گئی ہم کے دوٹ کی وہاں کسوٹی پٹائی ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ٹائم آ لیا تو پھر کیا کرتے ہیں اس کی جبان بند کر دیتے ہیں اور اس سارے سریر کو پیرالائسس کر دیتے ہیں اب وہ پڑا پڑا سوانس جل رہے ہیں کھنچ 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 کھنس آتے ہیں تاکہ وہ آرام دے گھن لیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسی بری حالت دکھائی دیتی ہے یم کے دوٹ اور ان کو جو ڈراتے ہیں وہ اسی جیب نکال نکال کر بھینکر روک کر کے اور وہ جبان بند ہو جاتی ہے بول کے بتا نہیں سکتا یہ نیو آتھ کر رہے ہیں یہ آگے یہ آگے اندر اندر کر ہے جیسے سوپنے میں دب جاتا ہے انسان اور وہ جب ان کی دیکھ کے بھینکر آ کرتی کو اتنا ڈر جاتا اس کی ٹٹی اور پساب نکل جاتے ہیں جو بگتی نہیں کر رکھی اور پھر یم کے دوٹ اس کو لے کر کے گسیٹ تے لے جاتا ہے سوپنے میں دب جاتا ہے